موسیقی دوستو بوڈنگ ہوگی ہے اور کافی مشکلات ہوئی اور کافی رائش تھا اور ابھی ویٹنگ لاؤنچ میں جا رہا ہوں موسیقی دوستو ابھی میرے ساتھ ایک ڈراما ہوا ہے ڈراما نہیں ہوا وہ میری غلطی بھی تھی میرے پاس ایک کیمرہ سٹینڈ تھی تو وہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا سیکیورٹی والوں نے رکھا کافی اور مجھے پھر نیچے بھیجا یہ وہ ایک لمبی سٹوری ہے پھر میں آپ سے نیکس ولاگ میں شیئر کروں گا ابھی ہم رنوے کی طرف جا رہے ہیں اور بس جہاز جو اونے ہی والا ہے اور جب میں ادھر ہماری لینڈنگ ہوئی تھی ملتان ائرپورٹ پر جب میں شارجہ سے آ رہا تھا تو اس وقت موسم سے ہی نہیں تھا اور نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف ہریالی ہے اور بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے اور اب دیکھیں بادلوں کا اوپر ڈیرہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے کفاس کی جو ایٹھیریاں پڑی ہوئی ہیں اور دوستو جو ہی میں ویٹنگ لانچ میں پہنچ جاؤ تو مجھے کسی نے غلط گیٹ نمبر بتا ہے کہ جو مدینہ کی فلائٹ ہے وہ فلان فلان گیٹ نمبر سے پھر میں وہاں گیا پھر وہاں سے کسی نے بتایا جو بورڈنگ والے ہوتے ہیں کہ آپ فلان فلان گیٹ پہ جائیں اور ابھی فلائٹ کا ٹائم بھی ہے اور اس لئے میں تھکا ہوا ہوں بھی اور سانس پھولی ہوئے اس لئے جلدی جا رہا ہوں دیکھتے ہیں ٹائم پہ پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ٹو آورز لیٹر یہ کلپ لینڈنگ سے تقریباً پندہ بیسمنٹ پہلے کا ہے اور جہاز بادلوں کے بیج میں گھرا ہوا ہے اور ابھی ہم لینڈنگ کر رہے ہیں مدینہ ائرپورٹ پہ اور باہر چلتے ہیں پھر اور اللہ کرے سمان جو ہے مجھے اس دفعہ جلدی مل جائے کیونکہ ملتان پہ مجھے کافی لیٹ سمان ملتا تھا ابھی دیکھتے ہیں مدینہ ائرپورٹ پہ کیا سین بنتا ہے جی سیفٹی لینڈنگ ہو چکی ہے اور میں کافی خوش ہوں اور پرجوش ہوں کیونکہ مدینہ کی پاک سر زمین پہ میں اتر چکا ہوں اور یہ خوشی جو ہے بلکل دیکھنے والی ہوتی ہے بلکل دیدنی ہوتی ہے اور چلتے ہیں پھر باہر دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے بہک جلدی ملتے ہیں یا لیٹ ملتے ہیں اور مسافر جو ہیں اپنا فنگر پینڈ دینے کے لیے رکے ہوئے ہیں جو ہی فنگر پینڈ دیں گے تو سیکیورٹی والے ان کو پھر باہر جانے دیں گے اور دوستو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوئے ہیں مسئلہ یہ کہ میں اپنا جو سمان ہے اس کے انتظار میں کسی اور غلط جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں پر عمرہ زہرین کا سمان وغیرہ آتا ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہ جو یہاں کے اکامہ ہولڈروز ہیں نا ان کا سمان جو الگ جگہ سے آتا ہے آپ پھر وہاں جائے چلو زندگی میں میں نے یہ جو چیز سکھی سفر جو ہے مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے سبق دیتا رہتا ہے اور میں یہ ہمیشہ یاد رکھتا ہوں جی دوستو میں ائرپورٹ سے باہر آ گیا ہوں اور میں نے ٹیکسی والد سے پوچھا کہ اب کتنا کرے لیں گے تو مزن نبوی تک وہ بتا رہے تھے اسی سے سو ریال جو میرے پاس نہیں تھے تو باہر مزن نبوی تک ایک بس جاتی ہے ایک میٹرو بس کی طرح ہے تو میں نے وہ سروس یوز کی اس کے لیے میں نے ایک ایپ ایپ انسٹال کیا اور اس پر اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے اور جو بس والے اس کو میں نے پیسے ریچارج کیا کوئی بارہ سے تیرہ ریال لیے تھے اور یہ میرا سمان ہے اور اس میں میں نے بتایا کہ کتنا کتنا کیجی کا بیگز ہیں دو بیگز ہے اور ایک ہینڈ کری تھا لیپ ٹاپ تھا اور اب ہی ہم روانہ ہو چکے ہیں مزن نبوی کی طرف اور میں کافی بڑا خوش ہوں اور اتنا خوش ہوں کہ میں بتا نہیں پا رہا کیونکہ مدینہ کے ساتھ اپنے پر پہنچ رہا ہوں اور مزن نبوی کی طرف روان دبا ہوں تو کافی خوش ہوں یہ سامنے جو پاڑی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غزوہ اہد کا پاڑی سلسلہ ہے اور میں نے آپ کو پہلے اپنے ایک ویلوگ میں بھی بتا چکا ہوں اور دوستو میں ابھی بس سے اتار کے ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوں اور ابھی جاؤں گا امیر بھئی کی روم پہ اور وہاں بیگ وگر رکھ کے پھر مزن نبوی آئیں گے اور روزہ افطار کریں گے اور آپ اس چیز کو مائنہ کیجئے گا کیونکہ ابھی میں پاکستان سے نہیں آیا ہوں نا تو کچھ سیونگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ حالانکہ میں ٹیکسی پہ بھی آ سکتا تھا آپ سوچتے آپ ٹیکسی پہ کیوں نہیں آئے ایسے سوچتے ہوں گے آپ کے دل میں خیال آتے ہوں گے تو آپ پلیز اس چیز کو اگنور نہ کیجئے گا اور فعودی سے میں نے جو دعا سلام کی ہے اور اسے بتایا کہ کافی عرصے بعد آ رہا ہوں اور خوش ہوں میں آمر بھئی کے روم پہ بیگ وگر رکھنے کے بعد جو پھر ہم مزن نبوی میں آگئے ہیں اور ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور اندر ہی جا کے روزہ افطار کریں گے کیونکہ کافی بہت جگہ بھی ہے لیکن دل نہیں کر رہا دل کر رہا ہے کہ اندر جا کے روزہ افطار کریں اور ہمیں اندر جا وہ جگہ مل چکی ہے اور میں تیاری کر رہا ہوں کہ جو ہمیں پارسل ملے جس میں ایک دہی ہے دگا وغیرہ ہے اور خجوریں ہیں اور زمزم کے دو جو گلاس ہیں وہ بھی میں نے پانی کے بھر لیا اور اسے کھول رہا ہوں اور کافی مزہ آ رہا ہے یار کیونکہ تین منہیں ہو گئے ہیں حرام پاک میں نہیں آیا تھا تو ابھی میں حرام پاک میں آ چکا ہوں اور کافی انجوائے کر رہا ہوں ماشاءاللہ اور کافی سکون مل رہا ہے اور لوگ بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں دگا وغیرہ دہی میں ڈال کے وہ مکس کر رہے ہیں اور افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور سب کچھ یہ افطاری سے پہلے پہلے کرنا پڑتا تھا کہ اس درون ٹائم ضائع نہ ہو موسیقا موسیقی 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 موسیقی